موسیقی موسیقی مجھے اپنے گھر زانے مجھے اپنے ساتھ دیں گے چھرم پلیز مجھے ساتھ دیں گے مجھے اپنے دیں گے آپ کہاں صبح صبح اٹھ کے بیٹھ گئے آج کیوں بھی میرے صبح اٹھتے پر کوئی پابندی ہی ہے ہی ہے نہیں نہیں ہم اومن تو آپ دیر سے ہی اٹھتے نا بس اس لئے پوچھ رہے ہیں میں نے سنا ہے تمہارے بھائی کے گھر سب فجر کی ازان کے وقت پر جاتے ہیں ان کی بیٹی کے تو کورتو ٹھیک نہیں ہے زورج نکلنے کو ہے ابھی تک سوئی پڑی ہے بچی ہے کیا ہو گیا ہج پہلا پہلا دن ہے اس کے گھر میں اور ٹھوڑی بہت تقریب کی بھی تھکن ہے تو کیا ہو گیا کوئی بات نہیں سونے جانا ہم کرتا ہے جس گھر میں سات سوسر ہو وہاں یہ لچھا لچھے نہیں لگتے محمود سمجھ جائے گی کوئی بات نہیں آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گی آپ کے لئے ناشتہ بناتے ہیں شمائلہ آپ یہ تک ناشتہ تیار نہیں ہوا آہ نہیں ماما بس ہو چکا ہے پیک کرنا ہے اور پھر میں لے کے جاریاں فکرنا ہے اچھا بیٹا کسی چیز کی کمی نہ لے اس چیز کا خیال دکنا گھر کی زر کا سوال ہے میں بلکل خیال دکھوں گی ماما آپ کے لئے اور ہاں باقی بھی سب کو بھلا لو تاکہ ناشتہ کر لے بس سارے تیار ہو رہے آتی ہیں اسلام علیکم آئے آج کل کی دلہنوں کی شرمو لحاس کان چلی گئے گئے پہلے دین ہی سوسرال میں دندر آتی پھر رہی ہیں نہیں بھابی میں دیکھنا ہی تھی کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے یا نہیں میں آپ کی HELP کر روالوں کسی کام میں دیکھو مانا کے مرد کی دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے گزرتا ہے لیکن تم تو عمر کی دل میں پہلے جگہ بنا چکی ہو نا تو یہ سب کچھ باقی سسرال والوں کا تل جیتنے کے لئے ہے نا سمجھ گئی بھابی میں باقی دیکھنا ہی تھی کہ اگر آپ کو HELP چاہیے یا نہیں میں اور کچھ نہیں ماما جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے سب سے پہلے میرا ہاتھ میٹھے میں ڈالوایا تھا نا ہم 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 ہمارے گھر میں تو بلکل بھی نہیں پسند کیا جاتا کہ نئی ندیلی دھولوں نے اس طرح کھلے آپ اپنے سسرال والوں میں میں نے کچھ غلط کام ماما بلکل ٹھیک ہے تم کیا کھڑی دیکھ رہی ہو بھئی ٹیبل پہ ناشتہ رکھو جلدی کرو اسے کھڑیئے آج تو ناشتہ جو ہے وہ تمہارے سسرال کی طرف سے نہیں آنا چاہیئے تھے بھئی ہمارے گھر میں تو رسم و رواج کا بہت خیال رکھا جاتا ہے رمشاہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا اصول دستور نہیں بھئی تو نو ان کے گھر ناشتہ لے جانے کے لئے تیار ہے بس فوراں نکلنا ہے ہاں تیار ہے بچا تم ناشتہ کرو نا کیوں نہیں کھاری کچھ اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اور کچھ اور گھانے کا دل ہے تو بتاؤ مجھے میں خود اپنے ہاتھ سے بنا دوں گی نہیں نہیں پوپو میں کھا نہیں شکریہ اچھا میں ناشتہ تیار ہے وہ بس میں پیک پہ رہا ہوں رمشا جی پوپو آپ کی اممہ نے آپ کو کوئی طور طریقہ نہیں سکھایا میرا خیال ہے بھئی آپ کی ساس اکیلی کچھن میں کام کر رہی ہے بڑھا پہ میں اتنا بوجھ اٹھا رہی ہے آپ اتمنان سے بیٹی ناشتہ کر رہی ہیں میرا خیال ہے اپنی اممہ کا ہاتھ میں بٹاتی ہوں گی آپ یا پھر گھر میں اس طرح کا سسٹم ہی نہیں ہوگا یا بھائی کام کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے کچھ تو ہوگا نہیں پوپو ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ابھی پوپو کی ہیلپ کروا دوں گا ہیلپ کروا بھی ہیلپ کروا ہر گھر کا افنا رواج ہے اب وہ کیا صبح صبح کڑوی کھسیری باتیں شروع کر دیا کم سے کم ناشتر سکون سے کرنے دیا کریں بھائی شاہ یہ ایک ہی دن کی شادی میں بھائی کیا ہو گیا جو بی بی کی زبان بولنے لگے بھائی ایسا کیا کہ دیا میں نے پتنگیں لگنے لگے بلکل ہی جورو کے غلام ہو گیا یا آپ سے تو کوئی بات کرنے فضول ہے یہ تو ہے یہ تو ہے کیونکہ بھائیہ ہم تو کرتے ہیں اصول کی بات بے اصولی کی باتیں نہ سنی جاتی ہیں نہ کہی جاتی ہیں بات کرنا فضول ہے یہ ہے 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 میں کوئی کی کر دیا تو چاندگ جات چود چھوڑا نہیں تمہیں کیاramento میں اتنی ظالم ساس ہوں کہ ایک دن کی بیائی ہوئے دولن سے کام کرواؤں گے ہرگز گے یہ سب تمہارا کام لئے تمہارا کام لئے تمہارا کام لئے چلو جا جا کے ناشتا کرو چلو ناشتا کرو نہیں چھوڑ کے آگئی ہوں چلی جاؤ پہلے پیت بھر کے پھر آؤ چلو پھر میں نے کھا لیا ہے پرومیس میں نے کھا لیا ہے اب مجھے بتائینا میں آپ کے ساتھ ملکے سارا کام فوراں کرواروں مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں اس طرح کے ناشتے وغیرہ کے چیزوں کی عادت نہیں ہے لیکن تم مردوں کو تو جانتی ہو نا انہیں ہماری پسند نا پسند ان سب چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا کوئی خیال نہیں ہوتا میں حمزہ کو سمجھاؤں کہ اپنے باپ جیسے نہ بن تمہارا خیال کرے تو میں ساتھ لکھے جائے تمہاری پسند کی چیزیں لکھے ہم چھلو جاؤ شابش here سلو جاؤ شابش اگر ہے جو جاو اسinals ملک کبھی ملک کا تک نہیں ناچتا نہیں کروں سوچ رہا ہوں گھرمشا کے ساتھ ہی کھر آف بابی ہاں ملوکے پریشان لگ رہے ہیں کسی نے کچھ کہا نہیں وہ تھکابرت ہو جاتی ہے نا شاڑیوں میں تو کچھ نہیں سب ٹھیک ہے لیکن کوئی کچھ کہے آپ نے مجھے بتانے کیونکہ آپ کا دیور شانہ بشانہ کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ تھانکیو ابھی تم پلیز باہر کے کام دیکھ لو بہت سارے کام رہتے ہیں مزید رہا ہوں مزید اوہ بھئی یہ کیا ایک ہی دن میں تم نے پٹی پڑھا دی میرے بیٹے کو ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا جو اس قدر برا ایمان گئے حمزہ صاحب اور ویسے تو تمہارے اببہ بڑے طور طریقے والے بنتے ہیں کہنے کو داماد ہے لیکن کیسا جوتے کی نوک پر لکھا ہے اس پر اب سب طور طریقے بھول گئے یہ احساس نہیں کہ صبح آنا تھا ناشتہ لے کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آنا ہے نہیں آنا یہ ہے اوقات تری بیٹا پوپا کیا ہو گیا آپ کو کیوں خوصہ کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں خوصہ تو نہیں کر رہا میں تو جائز بات کر رہا سامان کوئی اور ہے تو دو دزرہ مجھے جاتا ہوں میں ان کی طرف زرہ جا کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ کیا طور طریقے ہیں ہمیں تو بہت سکھا ہے اسلام علیکم پوپا آو جی والے کم اسلام آگئے آپ لوگ میں تو سمجھ رہا تھا نہیں نہیں ہے میں تو آپ لوگوں کی طرف جا رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی رسم ہو اور ہم نہ نبھائیں اسامر میں تو صبح صبح آرہے تھے لیکن خالہ نے بتایا کہ پوپا کے گھر میں سارے دیر سے اٹھتے ہیں تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو صبح صبح دستب نہ ہی گئے ہے نا ہم چلو میں تو ناشتہ کر لیا ہے خود ہی کر لو تم لوگوں نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا نامشا ناشتہ لگواہو سب مل کر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اچھا آپ کھائیے گا نہیں لیکن بیٹھ تو جائیں نا ساتھ آئے نا آئے نا آئے نا آئے نامشا لگواہو کھائیے گا نہیں تو بیٹھ جائیے گا بیٹھ کے میں نے بتانا ہے کہ یہ کھالو یہ کھالو یہ کھالو کھالو بیٹا کمال ہے کہ ویٹھ ویٹھ جنب چناب چناب ججیتگ ہیں صبح صبح اپنے دولے کو چھوڑ کر تیت ٹھ اسب کیونکہ اسے ہی سوچھاں میں نہیں دیکھئے مس سنے ہاں مس سنے ہاں آپ کو کہتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں آپ کو کبھی سکھتے ہیں اس لیے اس لیے کیا ہوں اس لیے سب پوچھتا نیہا نیا لگ رہا ہے مطلب ہم سب لوگ ساملی ہے مطلب میرے مامو کا گھر ہے بچپن سے سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے سب کو جانتی ہو لیکن پھر بھی عجیب سی کیفیت ہے سب کچھ اتنا نیہ نیہاں لگ ہے تم سمجھ رو تو بہت پڑا مسلہ ہو گیا کیا ہو گیا ہے تکو تم نے خود ہی بتاتی ہے تمہیں لگ رہی تمہارے مامو کا گھر ہے نا لیکن اسے نہیں سوچنا نا یہ تمہارا اپنا گھر ہے اب تو یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہے ایسے سوچو گی تو اپنے لئے اور مشکل پیدا کروں گی سب ٹھیک ہو جائے موسیقی 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 آپ کونسی فوزول بات سوچ رہی بس کھڑو نا یار بات سوچو ایسی باتیں بس اک کام کرو توڑی در ریسٹ کرو اس کے بعد ریڈ ہو جاؤ موسیقی موسیقی میں بہت برا شوہر ہوں ثابت کرنا چاہ رہی ہے میں بھی تو دیکھو تمہارا رو پھپا پھپے نے کتنا خرچا کیا یہ کیا حال بنا رکھے کامرے کا کام پس کم دیواری پینٹ کر دیتے اگل تو ہمزا کو بھی ہونا چاہیے تھی بھابی آپ بیٹھے ہیں نہ کھڑی کیوں ہیں آہیں بیٹھے ہیں اگل بیٹھے ہیں اگل بھی بیٹھے ہیں کاشف نے دیکھو دیکھو سارا شو نہیں بڑھ رہی رمشد تمہارا سپلٹ کھاں پہ اپنا سمان اپنے کمڑے میں سیٹ کرو نا وہ ابھی حمزہ نے لگوایا نہیں ہے لگوا دیں گے کیوں نہیں لگوایا اس کے اببہ کا حجابی تک نہیں لگوایا دیکھو رمشا میری بات کا برانہ ماننا میں تمہاری بہنوں کی طرح ہوں نا جی بلکل تو میرا مشورہ ماننا ابھی سے خاموش رہو گی نا تو حمزہ کو اپنی منمانی کرنے کی عادت ہو جائے گے وہ نیہا سے کچھ سیکھو کتنی چلاکی سے این موقع پہ گھر پہنچ گئی اور اپنی مرضی سے کمرے کی ایک ایک چیز سیٹ کروائی ہو سا بھابی آپ بیضو پریشان ہیں وہ حمزہ تھوڑا بیسی تھے نا اس لیے لگوان ہی پائے گا اس کی مسروپیت تو جیسے ہم جانتے ہی نہیں تمہیں اتنا سب کچھ تمہارے باپ بھائی نے اس لیے لے کے دیا ہے کہ تم اس جڑبے میں پور آسائش سندگی گزاروں گا اس لیے نہیں کہ حمزہ کی مرضی پہ کھٹ 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 کے جیو میری بات مانو اس بارے میں حمزہ سے ساف ساف بات برو کھڑوں گی آپ تینشن ڈالے ہم بیٹھے تو صحیح کب سے کھڑی ہیں ایک کام کریں یہی بیٹھ جائیں میں سایٹ میں کر دیتا ہی بیٹھے پیٹھے پیٹھے ممہینہ میں دیر ہو ہیے پارلر کے لیے تو ممہینہ میں دیر ہیے پارلر کے لیے کیا یہ کام لے کے بیٹھ گئے ہو فکر صرف دو منٹس صرف دو منٹس یہ ایک ایمیل بیج نہیں ہے کیا کسم سے اورتے ہیں نا فضول میں بدنام ہے تم کتنے لیزی ہوتے ہو لیکن اس کی برائیٹ ساید دیکھو نا یہ جو یہ جو انتظار ہوتا ہے نا یہ میاں بی بی کے درمیان نزدیکیاں بڑھا دیتا ہے کیسے دیکھو تو میرا انتظار کروں گا تو تمہاری نظر میں میری قدر بڑھے گی سنکھو بناتے بنانا کوئی تم سے سیکھے چلو نا دے رو رہے ہیں چلو نا دے رو رہے ہیں چلو نا دے رو رہے ہیں یہ بہت سکتا ہے یہ رگارڈز اور یہ دیکھو یہ سینڈ ایمیل چلی گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا چلو ایک ب Fascâm س Peters Rewens نیت سر نیت سر نیت سر کوئی پروپ نیت 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 بہت امپورٹن دار تون سا بخ لگ جائے گا میں نہیں لے جا سا یار بلی میں مالے دن تو مچھوڑو مجھے ایرے چھوڑ کون را ہے آپ کو صرف سیلون تک نہیں چھوڑا وہ میں اسامہ سے کہتے تھا اسامہ آپ تو ان کو لے جائے گا چھوڑو وہ چھوڑ دے گا تو باپسی پہ میں پک کروں گا موسیقی ماما آپ کی چائے تینکیو بیٹا شمائلا بیٹا اچھو تم نے بتایا نہیں کہ رمشاہ وہاں کیسی ہے خوش تو ہے نا میں تو رات کا شدت سے انبزار کریں کہ وہ آئے اور اسم میں دی ملاقات ہو اب ماما میں آپ کو کیا بتاؤں ہماری رمشاہ جتنی سیدھی ہے وہ پاپ پہ اپنے ہی چلا آپ کو پتا ہے انہوں نے اس کے کمرے پر ایک روپیا نہیں لگایا بہت چپ چپ لگی مجھے پیچاری بس اب اللہ کرے کہ ہمزہ ایک خیال کرنے والا شاہر نہیں وہاں نے تو مجھے یہ دین پہاں نہیں کرائی تھی کہ ہمزہ اور ہمشا کا خیال رکھے کیا کہ سکتے ماما ایک بھیک چپ کس کے اچھے شاہر ہمزہ کیا کہ ہمزہ جوو سکتے ہیں سایلون تک لے جائے گا لے جائے گا ٹھیک ہے لیکن شادی کا بہلا دین ہے میں جلدی سے بھابی کو بلا کے آتی ہوں بھابی بھابی میں تہرا کام کر دوں گا بھابی بھابی نیہا میں گاڑی میں آ جانا موکے اچھی لگی بہت اچھی لگ رہے ہیں بہت دونوں ما شا اللہ تم نہ کہتے تو ہم تو مانتے ہی نہیں آج ایر ہے نا ما ignite چلنے دونوں ساتھ ماشا اللہ اللہ بوری نظر سے بچائے آم این ام یہ تو وہ حبیب انٹرپائزز کے اونر ہے تو بیٹھو اسامہ آو سارا ملے سارا رمشا میرے ویسکورٹ آرے واہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہاں شکریہ اب حمزہ اب مجھے آپ سے کچھ بات کرنے دی تو کرو رمشا تمہیں کچھ بھی کہنے کے لیے نا پرمیشن نینے کی زودت نہیں آتا تو کیا دیا کرو آہ حمزہ وہ اب ہماری روم میں ایسی کب لگوائیں گے آہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سارا سامان جلدی سے اپر سیٹ کروانے آپ کو تو پتا ہے نا مجھے اس طرح رہنے کی عادت نہیں ہے اور یہ روم کافی چھوٹا ہے مجھے مغتن سی ہوتے ہیں مجھے دیکھو رمشا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہارا گھر بہت بڑا ہے اور یہ گھر بہت چھوٹ ہے لیکن تمہیں بات بات پہ یہ بات جتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہی بات تمہارے ایسی کھی نا تو وہ نیچے پڑا ہوئے ایسی کہیں نہیں جا رہا نہ ہی اس گھر کے لوگ چوڑ ڈاکو ہے کہ تمہارے ایسی کھی لے کے چلے جائیں تم سب غلط سمجھ رہے ہیں آپ محراز کیوں رہے ہیں நீங்கள் சிமீராம் மத்தில் மேற்று میں செய் மத்தில் சமாஷ் ஆஜனானிற்று நீங்கள் மான் موسیقی موسیقی سرابیا تم اکیلی آگئی مریم کو ساتھ کیوں نہیں لائیں ارے کیا بتاؤں بجو مریم تو آنا چاہتی تھی تیکن میں اسے خود لے کرنی آئی موسیقی بیٹی کا دہت چہرہ دیکھا نہیں جاتا بجو آپ کو پتا ہے نا وہ عمر کو کتنا پسند کرتی تھی زہائریوب سے سمالے میں تھوڑا وقت ہو لگے گا نا موسیقی خیر چھوڑیں میں بھی اپنا غم سنا کر آپ کی خوشی خراب کر دیں موسیقی میں سمعت سوچوں موسیقی تم لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے لیکن میں کیا کروں موسکے تو مجھے مااف کر دینا موسیقی میں بہت بے بس تھی مرے بجو یہ کیسی باتیں کریں چھوڑیں ان باتوں کو آپ مجھے یہ بتائیں رمشا کیسی ہے وہ تو خوش ہے نا حمزہ کے ساتھ بچو رمشا کہاں ہے نظر نہیں آ رہی گئی آپ ہو ہو بیٹ بچو رمشا کے چہرے پہ اتنی اداسی کیوں ہے ایک دن میں کیا ہو گیا رمشا کو بچو اتنی بوجی بوجی کیوں لگ رہی ہے رمشا کوئی بات ہوئی ہے کیا وہ دیکھیں نیہا کو کیسے کھل کھلا کر اس رہی ہے بچو ایسی ہوتی نہیں ایسی ہوتی نہیں ایسی ہوتی نہیں بچو رمشا کو کیا ہو گیا اچھا تم چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ مریم ٹھیک تھی نا جی مریم ٹھیک ہے چلو نیہا کے پاس بیٹھو رمشا بیٹھا کیا بات ہے اکیلی بیٹھی ہوئی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم بہت اداس ہو حمزہ تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا ناہید محمود سب گھر والوں کا برداؤ تمہارے ساتھ کیسے ہیں رمشا بیٹھا کیا ہو گئے تمہیں اس طرح اکیلے کیوں بیٹھی ہوئی ہو وہ حمزہ بھی بھجا بھجا ہے کیا بات ہوئی ہے چل کر نیہا عمر کے ساتھ تصویریں بنواؤ تمہاری بھی تو نہیں شادی ہوئی ہے نا کیوں بجو میں ٹھیک کیا رہی ہو نا ہاں میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں کہ بیٹھا اداس کیوں اگر کوئی بات ہوئی ہے تو پتاو ممو ممو مجھے گھر جانے ممو تمہارے پاس بات کریں ممو مجھے گھر جانے مجھے ساتھ دیں چلیل مجھے ساتھ دیں مرے اپنے نہی تو لوگتا سوکتا ہاؤں میں مرحبا 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 کیا ہوا کچھ نہیں بھائی تم ٹھیک ہو نا جی بلکل ٹھیک ہو وہ کہاں ہوں حمزہ وہ اپنے برانے دوست مل گئے تھے کہاں تو انہیں کے ساتھ بزی ہیں تم ٹھیک تو ہو نا کل ٹھیک ہوں بھائی چلا آؤں سٹیج پر پکچر بکھا رہے تو لیں وہ دیکھو چلا تمہیں ہی بیٹے رو پکچر لو اپنی بہن کے ساتھ بھی رمشا کیا ہوئے؟ موڈ آفن؟ کوئی بات بری لگی ہے میری؟ نہیں اب تو بلکل ٹھیک ہے چلو اگر کئی بات بوری لگی ہو اگر کئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیو سوری ہی کیسی بات کر جو میں آپ سے کیوں نانازون رہا میاں بی بی منتر ایسی چھوٹی موٹی نومچھوک ہوتی رہتی ہے زندگی کا حصہ چلو یہ تو بات اچھی بات ہے امید کرتا ہوں کہ تم آئندہ بھی میرا ایسے ساتھ دو گی ارے تم دونوں یہاں کیوں گھڑے ہوئے ہیں وہاں ماما باپا تم دونوں کو ڈھون رہے ہیں چلو کیوں؟ ہم دونوں کو ڈھون گئے خیریت ہے بادا کے کچھ خیشت آئیے ہیں سامان بات سے تو وہ سب کم منوں سے ملنا چاہ رہی کھے ہیں اب چلو چلو ہمارا ماشاءاللہ تکلیب ہمارا نیہا اور امر ساتھ بیٹھے ہوئے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے بہت اچھا کپل لگ رہا تھا لیکن خیر میرے بیٹے اور بہو کی تو باتھی کچھ رہا ہے ان جیسا تو دوسرا کوئی ہے تم لوگوں کو بات ہے جب تم دونوں کھڑے ہوئے جو نیہاں دینہ ستجے تو میں نے نوٹس کیا ہر شخص تم دونوں کھڑے گا میں نے مجھے کیا کیا میں نے دل دل میں دوائیں کیا تمہیں دیکھے گا ہی نظر نگ جائے امہا خبک میں بہت تھک گئے اگر آپ مانین نہ کریں تو میں ریس کھڑا ہاں 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 اور حمزہ بیٹے امہاں سوڈی اوڈ جاں بھیک release ہی کھڑے گل س Savior بعد کھڑے گی اور اگر وہ دوسرح ساگھدا ہمیں دوارد ہمیں انجыс اور سکتیاراں ساڑا ہاں فپو سکتیارroads من بنی الم Shinر واقع اس پیالر 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 وہ لئے only میں وہ انز diferرلfrei后 فرام کی ہے بھ也 ایک صح game ہے اس بیٹی ہے ایک ما جئے اور بیٹی ہے ظروبا میں بگو اور ہم AMA اس بقول گائے اور فرائے اور وہاں کاеромسとうめ زائرہے آپ بتا رہے دیarat کا تک کھ آئکار کھ رکھی بھی ہو لائے کیavenی کہ ہی عطا تک کھ آئی اور لوگ بڑے اکاف کھ آئی ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جو بٹا جاؤ یہ بھی رکھوں زرا اور دیکھوں تمہارے ٹائرینگ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریچے ہی ہیں ٹھیک ہے jeder عبی کی 말�実 میں تعریفر ج Cara ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹر طرح ٹر کے لئے ations دیکھ تو نہیں رہی ہو اوکے آنکھیں بند رہنے چاہیے ابھی نہیں کھولنا آنکھیں اب کھول بہت خوبصورت ہے تم سے زیادہ نہیں اور کیوں اتنی فضول کرچی کریں شہ یہ فضول کرچی نہیں ہے بھئی ایک اچھا اور ذمہدار شوہر اپنے بی بی کی تمام آسائشیں اور خواہشات کو پورا کرتا ہے میں ایک اچھا شوہر ہوں اور میری بی بی تو ایک بھی خوبصورت ہے رلاوگے کیا رہے رہے آپ کے دشمن کو تو ہسنا ہے ساری زمین کی میں ہساں ایم سو لکی دو ہمیں ایم سو لکی دو ہمیں ایم سو لکی دو ہمیں چو کیسی ہے دیکھو نہ بتاؤ کیسی ہے؟ خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے ارے کلسم کیا بات ہے؟ کن سوچوں میں گو ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی ہو کہ دو بہووں کے گھر میں آنے کے بعد ان پر کیسی ہے؟ ایسا ظلموں سے تم ہوگا؟ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ شمائلہ کے ساتھ کیا ہمیں ظلم کرتے ہیں؟ دو کیا؟ تین بہویں بھی آجیں تو میں ایسا نہیں کروں اس بات سے تو میں متفر ہو کہ تم سب کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی ہو لیکن پھر بھی کیا بات کیا سوچ رہی ہو؟ اکبال رمشاہ کے چہرے پر آج میں وہ خوشی تلاش کر رہی تھی جو ایک نئی دھولن کے چہرے پر ہوتی ہے لیکن میں نے اس کے چہرے پر اداسی کا سایہ دیکھا ہے اکبال مجھے لگتا ہے کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے نہیں نہیں یہ سب باتیں اپنے تمام کا مطلب ہو یہ محض وہم ہے وہ جس گھر میں گئی ہے وہ اپنے ہی لوگ ہیں وہاں بیٹیوں کی طرح اس کا خیال لکھا جائے اللہ کرے یہ میرا وہم ہو اکبال ہاں بالکل پریشان ہے شرم ہی نہیں آتی لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی جوٹ مار کا تو بازار کرم کر رکھا ہے بھا ہر بات میں مو پھاڑتے پیسے مانگتے ہیں کمال ہے بھئی میں نے کیا اس گھر میں کوئی نوٹوں کے ترخت لگا رکھیں اب کیا ہوگیا کس بات کی پیسے مانگتی ہو میری آنکھوں میں دھول چھونک رہے ہیں وہ کرشیوں پہ جرسی کے بجائے مخمل کے خلاف چڑھا رہے تھے کمال ہو گیا یار اس کی کیا ضرورت ہے میں کوئی حرام پیسے کماتا ہوں اور مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری سسرال والے جو ہیں کوک آف سے آ رہے ہیں کہ انہیں مخملی کرشیوں پہ بٹھانا ہے اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں نہ میں اتنے پیسے خرچ کر سکتا ہوں ابو میں نے کہا تھا ان لوگوں کو کیوں ہر چیز پہ کنجوسی کرنے لگ جاتے ہیں آپ تم نے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسے ویسے آ گئے کیا ہوا تمہارے سسر نے تجوری کا مو تمہاری طرف کر دیا ہے راستہ بولے رمشاہ سن لے گی ارے سن لے گی تو میں کیا کروں میرے پاس اتنے حرام کے پیسے نہیں ہیں نہ میں اتنا خرچہ کر سکتا ہوں وہ چلے گئے ہیں بھیج دیا میں نے انہیں وہی جرسی کے خلاف ہی چڑھیں گے اور چائے پیو یہ چاہے تمہارے سسر کے پیسوں کی نہیں ہیں تمہارے باپ کے پیسوں کی ہیں ہاں تو نہ دیا کریں نا کھانے پینے کے بھی پیسے مجھے موسیقی 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 مہاں را بھی کیا کام چل رہے ہیں ماما نے رمشا اور پپو کے لئے کچھ گفت سمگائے تھے کیا بات تمیجی ہے ماما نے رمشا اور پپو کے لئے کچھ گفت سمگائے وہ پیکھ با کر لیا ہے ٹھیک ہے ہاں پیس دوں موسیقی 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 تاکہ اس کو تکاوٹ نہ ہو رون باری ہمزہ کے ذا ٹھیک ہے خوش ہے اس کل تھکی ہوئی ہوگی پیچاری اس لئے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہوگی ای تنکہ آپ ہے شاید میں میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں لیکن تم اچھی طرح جانتے ہو پچھپند سے آج تک اس کی ہر خوشی کا خیال رکھا ہے کل ذرا سی اداس لگی تو تل پیچہ این ہوگی کیوں پریشان ہوتے ہو ہم نے ہمیشہ اس کی خوشیوں کا خیال رکھا ہے ہم نے ہمیشہ ہر فرمایش پوری کیا آگے بھی کریں گے مل گے ٹھیک ہے ہم دون ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا کیا ہے یہ اتنی بڑی لسٹ ہے یہاں پر کچھ پڑھا ہوں باتتمیزی ہے کارشب کو بتاؤں گا کارشب کو بتاؤں گا کارشب کو بتاؤں گا کارو یہ ٹوٹنے والی چیز ہے یہ ٹوٹنے والی چیز ہے نہیں ٹوٹتی ٹوٹنے والی چیز ہے امی ہم بیٹا کیا فون نہیں اٹھا رہی کب بھائے گی رمشاہ نے پوچھ پوچھ کے میرا دماغ خراب کر دیا اس کی کسی دوست کے رشتے دار کو فون کر رہے ہیں پوچھے کہاں پر رہے ہیں میں اسے بہت دیر سے فون کریں اس کا فون بند آرہ ہے اور بیٹا اس سے تو راپتہ کرنے کا اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لڑکی کا گھر بھی بہت دون ہے تو کیا ہوگا؟ کپو کچھ سب کپو بہت دیر ہوگی یہ کیا کہ میک اپ آرہسٹ اتنا لیٹ ہوگیا ہے ٹائم لگتا ہے تنے کم ٹائم میں سب کچھ 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 کسی مینج ہوگا ہاں بیٹا اب میں جانتی ہوں میک اپنے میک اپنے میں اس لڑکی کو فون کری اس کا فون مسلسل بند آرہ ہے WHAT اب کیا ہوگا؟ وہ ایسا کچھ کرتی نہیں ہے یقیناً اس کے ساتھ کوئی مسلہ ہوگا میں پریشان نہ ہو ہمیں مسلسل اسی کو کال کر رہی ہے اٹھا لے گی تھوڑی دیر میں اور ویسی یہ میک اپ پہ کتنی دیر لگتی ہے تھوڑی سی دیر تو لگتی ہے تمہیں کام کرو تم اپنا میک اپ شروع کرو وہ آتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں خود کیسے کر سکتی ہوں میرا ولی ماہ کوئی کچھول ڈینر نہیں ہے جو میں خود تیار ہو جاؤں اور اگر آپ لو کوئی پروپر سلون بک نہیں کروا سکتے تھے تو مجھے بتایا تھا میں بک کروالی تھی بھئی یہ بات تو تم اپنے شوہر سے پوچھو بھئی وہ اتنا ہی خرچ کرے گا جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اور اس طرح کے اگر نخرے ہوئے ہیں تو گزارہ مشکل ہو جائے گا اس کی جیب میں تو پوٹی کوڑی نہیں ہے اور بیگم صاحبہ کے نخرے جو ہیں وہ ساتھویں آسمان بیٹا تم پریشان مت ہو میں دوبارہ اسے فون کر رہی ہوں تم دعا کرو انشاءاللہ اسے راپتہ ہو جائے گا پریشان مت ہو تم جاؤ ہم کر رہے ہیں میری بات سنوی اببو کو سمجھایا ہے ایسے مو کھول پر کشنا بول دیا پرے چکر پتہ نہیں بھئی ناید نویلی دولن سے کسی باتیں کر لو کہاں سے تیار کروایا آپ نے رمشا کو اتنا سادہ میک اپ دولن تو نہیں لگ رہی وہ کہیں سے اتنا ہلکا میک اپ تو نہیں ہوتا آر کچھ بہت کھاری ہے روپم آہ بابی ہمیں کیا کہوں میں تو کچھ کہنے کے کابل ہی نہیں ہوں آچھا آپ نے باتیں کریںتے ہیں میں ایک منٹ ہوں میں ہوں ہوں رہا رہا ہوں بیٹھا یہ سب کیا ہے کہ اتنی اُداس کیوں ہو چہرہ کیوں اُدھرا ہوا ہے تمہاراں مجھے گھر جانتے ہیں ہماما پلیز اب با با سے بات کریں مجھے اپنے گھر زانہ مجھے ساتھ میں کے چرم بیز بجھے ساتھ میں کے چرم اچھا چھا میں ایک بات سے بات کرتے ہیں دیکھو بیٹا آپ سارے مہنان جو کریں ہے تناشاں پہلا ہو ہاں؟ میں تمہیں ساتھ لیکر جاؤ گی پریشان لو تو يا ہمی؟ موسیقی